تو جناب یہاں پہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک چیز سمجھا دوں یہ جتنے بھی ہم نے ابھی ٹرانزیشنز استعمال کرنے والے ہیں آپ کو یہ ایک فولڈر میں ملتی ہیں یا پھر آپ کو کچھ پروجیکٹ ملتا ہے اس طرح سے لیکن آپ لوگ چیک کریں کہ انہوں نے بھی کتنا منظم طریقے سے اپنا وہ فولڈر بنایا ہویا اور اس کے اندر وہی چیزیں ایڈ کیوئے ہیں جو اس ایفیکٹ میں یوز ہوئی ہیں تو انہوں نے ایک ایک چیز سنبھال کر رکھی ہوئی ہے ایک فولڈر میں اور اس کے بعد جو پروجیکٹ ہے یہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو جب میں کہتا ہوں کہ اپنے الگ الگ فولڈر بنائیں تو صرف اور صرف اسی لئے کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں کتنا منظم لگتا ہے ہر چیز ایک فولڈر میں پڑی ہوئی ہو اور آپ کلک کرو بے شکاہ دو مہینے بعد تین مہینے بعد ایک سال بعد جب واپس آپ لوگ وہ فولڈر اپنا کھولتے ہو تو آپ کو ہر چیز اسی جگہ پہ ہی ملتی ہے کوئی بھی چیز ڈیلیڈ نہیں ہوئی ہوتی ہے آپ کو صرف زیادہ زیادہ آپ کو چیزیں لوکیٹ کرنی پڑیں گی دوبارہ سے اور کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کو آپ کی چیزیں وہیں بھی مل جاتی ہیں اور آپ اس کو دوبارہ ایڈٹ کر سکتے ہو یا کچھ بھی آپ چیزیں بار بار آگے پیچھے ان دنوں ہی یوز کر سکتے ہو یہ ایک پروفیشنل طریقہ ہے اس لئے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بار بار ایک فولڈر بنایا کرو خیر ابھی کے ٹاپک پہ واپس آتے ہوں اور ہم نے یہ ٹرانزیشنز آج کی ویڈیو میں ایڈ کرنی ہے تو ایک ٹرانزیشن والا فولڈر میں نے اپنا الگ سے بنایا ہوئے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں جو ٹرانزیشنز میں ایڈ کرنے والا ہوں اپنی ویڈیو میں اس کا بھی میں نے فولڈر بنایا ہے ٹرانزیشنز والا اس کو کٹ کروں گا اور اس کو کٹ یا کوپی کروں گا اور اپنے اس فولڈر میں لے جاؤں گا اور اپنی اس ویڈیو والے فولڈر میں جا کے اس کو پیسٹ کر دوں گا جس ویڈیو پہ میں نے کام کرنا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ جا کے میں نے اس کو پیسٹ کر دیا اب اسی دے ون والے فولڈر میں ہی لائٹ لیگز بھی ٹرانزیشنز بھی ہر چیز وہیں پہ ہی پڑھی ہے اور وہاں سے کوئی بھی چیز غائب نہیں ہوگی یہ کرنے کے بعد میں آتا ہوں اپنے پروجیکٹ پر پروجیکٹ کھولتا ہوں اور سب سے اس اپنی بار کو نیچے لے آتے ہیں کنٹرول ایس پریس کر لیتے ہیں فرض کریں یہاں پہ میں نے پہلی ٹرانزیشن ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا فائل میں جاؤں گا فائل میں جا کے یہاں پہ میں اپن پروجیکٹ ٹھیک ہے اس پہ کلک کروں گا میں اور اپنے اسی فولڈر میں اچلا جاؤں گا جہاں پہ میں نے اپنی وہ ٹرانزیشن رکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ رہا میرا ٹرانزیشن والا فولڈر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے یہاں پہ کونسی ٹرانزیشن ایڈ کرنی ہے فور اگزیمپل میں یہاں پہ یہ لائٹ بوکے والی ٹرانزیشن ہے جو وہ ایڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ رہا میرا پروجیکٹ میں نے ڈبل کلک کیا اور یہ ایک الگ ٹائم لائن پہ یہ چیز آگئی ہے ٹھیک ہے جو لائٹ بوکے اور اس نے ایڈجیسمنٹ لیئر میں جو کچھ بھی ایڈ کی ہو تھا ٹھیک ہے یہاں پہ اس نے ایک مثال دی ہوئی تھی کہ اگر میری یہ ویڈیوز ہوں تو ان پہ یہ ٹرانزیشن کیسی لگے گی ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ ہر ٹرانزیشن الگ لگ طریقے سے کام کرتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ لوگ جو ٹرانزیشن اپلائے کرنے والے ہیں انہوں نے آپ کو کیا بتایا ہے تو یہاں پہ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ آپ لوگ یہ تین لیئرز ہیں جو ان کو کوپی کریں اور آپ لوگ کنٹرول سی سے ایکچلی کوپی ہوتا ہے ٹھیک ہے کنٹرول سی اپنے کی بورڈ پر پریس کریں تو آپ کی تینوں چیزیں سیلیکٹ ہوئی ہیں جو وہ کوپی ہو جائیں گی کوپی کرنے کے بعد آپ نے اس ٹائم لائن میں آنا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں کہ آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہے لیکن پیسٹ کرنے سے پہلے آپ نے اس کو کونسی لیئر پہ پیسٹ کرنا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک دو تین چار مطلب آپ کی چار جو لیئرز ہیں یہ تو بیزی ہیں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے پانچویں لیئر پہ یہ پیسٹ کرنا ہے جب آپ نے پانچویں لیئر یہ سلیکٹ کر لی تو نیچے والی فور اور ون اس کو آف کر دیں تاکہ جب ہم پیسٹ کریں تو یہ لیئر ون پہ جا کے پیسٹ نہ ہو جائے کنٹرول ز پریس کریں اور اپنی جو پہلی لیئر ہے آپ کی ویڈیو کی جو پہلی لیئر ہے اس کو بھی آف کر دیں تو آپ نے یہ پانچویں لیئر سلیکٹ کر لی تو اب مطلب یہ آپ کی پانچویں لیئر پہ ہی پیسٹ ہوگا تو آپ کی بورڈ پہ کنٹرول و پریس کریں تو اب آپ چیک کریں کہ زوم کر کے تو انہوں نے یہاں پہ یہ ایک مارک پوائنٹ دیا ہوئے ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو ان دو کٹس کے بیچ میں رکھنا ہے انہوں نے اس لئے یہ مارک پوائنٹ دیا ہوئے تو آپ کو ایک ایک چیز دہان سے دیکھنی پڑتے ہیں کہ انہوں نے یہ مارک پوائنٹ کیوں دیا ہوئے تو ان کے مارک پوائنٹ دینے کا مقصد یہی تھا کہ دو ٹرانزیشن جہاں پہ کٹ لگ رہے ہیں ان کے بیچ میں آپ نے یہ ایڈ کر رہی ہے اس جگہ پہ رکھنیا آپ نے تو یہ کیسے رکھیں گے آپ اس کو فریم بائی فریم زوم ان کریں گے اپنے کی بورڈ سے اور یہاں پہ لاکہ آپ پیسٹ کر دیں گے اور اب آپ اس کو پلے کر کے چیک کریں یہ دیکھیں کتنی زبردست قسم کی ٹرانزیشن لگ رہی ہے خیر اب ہم ایک اور ایڈ کرتے ہیں لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے یہ بکٹ ٹرانزیشن جو ایڈ کی تھی صرف اور صرف اس پروڈجیکٹ کو آپ نے کرنا ہے بند وہ اس لئے کہ آپ کے ٹائم لائن پہ زیادہ رش نہ پڑ جائے آپ کا پریمیر پرو ہے وہ زیادہ ہیوی نہ ہو جائے آپ کا لیپٹوپ یا کمپیوٹر بند ہونے کا حطرہ ہوگا یہ آپ کا پروڈجیکٹ کرنے کا حطرہ ہوتا ہے تو ہم ایک ایک چیز کر کے ہی ایڈ کریں گے ہر اپنی اس ٹائم لائن پہ آ جائیں گے جس کو ابھی ہم نے بند کرنا ہے یہاں پہ ہم نے کلک کیا فائلز پہ آئے اور صرف کلوز پروڈجیکٹ کرنا ہے کلوز پروڈجیکٹ کریں گے تو ہم نے کیا کیا یہ ہمارا جو ٹرانزیشن والی جو پروڈجیکٹ تھی وہ ہماری بند ہوگی یہ والی پروڈجیکٹ ہماری اپن رہی ہے تو آگے تو ایک اور ٹرانزیشن ہم ایڈ کرتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے یہ ایڈ کریں گے فائل میں جائیں گے اور اپن پروڈجیکٹ پر جائیں گے اور یہاں سے ہم کوئی اور ایڈ کر لیتے ہیں فرض کریں یہ والی ٹویسٹ والی ایڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے twist والے folder میں گئے یہ twist والا project ہم نے click کیا تو ہمارے پاس ہمارا project آ گیا یہاں پہ یہ دیکھیں اگر یہ آپ کا project open نہیں ہوا تو آپ کیا کریں اس mix kit والے project folder میں آئے اور یہاں پہ آپ اس کو click کریں اس جگہ پہ ٹھیک ہے تو icon view پہ آپ کو الگ الگ view نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے لیکن ہم کیا کریں گے اس middle والے icon view پہ click کریں گے تو آپ کو یہ جو timeline ہے آپ کی elastic transition والی آپ اس کو double click کریں اور یہ دیکھیں جناب آپ کا project جو ہے وہ کھل چکا ہے آپ کو اتنا تو اب تک پتہ چل چکا ہے یہ icon ہے جو وہ sequence کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو double click کیا تو یہ آگے آپ کے پاس transition والی آپ کی timeline ٹھیک ہے اور جیسے کہ آپ کو پتا کہ آپ نے ان ساروں کو select کرنا ہے نیچے والی جو تھی ایک ویڈیو تھی ہم اس کو بند کر دیتے ہیں اور اپنی اوپر والی transitions کو select کریں گے سارے کے سارے transitions کو select کریں گے ctrl c press کریں گے اور واپس آگے ہم اپنی youtube والی timeline میں sequence میں اور یہاں پہ اب ہم نے paste کرنی ہے اپنی transition 1,2,3 3 والی layer پہ تو ہم 3 والی layer کو select کر لیں گے یہاں سے v5 کو off کر لیں گے اور اب ہم press کرتے ہیں یہاں پہ ctrl v ٹھیک ہے ctrl v press کیا ہم نے تو ان سب کو select کریں گے یہاں سے لے آئیں گے ان دو ویڈیوز کے بیچ میں اور اب play کر کے چیک کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں پھر اسے play کر کے چیک کریں آپ نے بس دھیان رکھنا ہے یہ جو انہوں نے دو cuts لگائے ہیں تو آپ نے بھی ان کو اسی طرح سے ہی ایسے adjust کرنا ہے یہاں پہ انہوں نے mark point نہیں دیا ہوا تو آپ کو خود سے اپنا دماغ لڑانا ہے کہ یہاں پہ اگر یہ دو cuts ہیں تو یہ دو cuts ہیں تو مطلب یہ دو clips کے درمیان میں آئے گی یہ چیز ٹھیک ہے تو آپ کو بس ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو practice سے ہی پتا چلیں گی اب فرض کریں ہم نے یہاں پہ بھی ایک کوئی transition add کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے ایک اور transition والا project open کریں گے لیکن آپ کو یہاں پہ پتا کہ ہم نے زیادہ sequences نہیں زیادہ project نہیں کھولنے تو ہم نے کیا کرنا ہے تو ہم نے اپنی اسی transition والے project میں جانا ہے یہاں پہ click کریں گے اور file میں جا کے close project کر دیں گے ٹھیک ہے آپ نے وہ والا project close کر دینا ہے جو آپ کے کام کا نہیں ہے اب یہاں پہ میں آپ کو ایک different طریقے والی transition add کر کے بتاؤں گا وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے تھوڑا سا different طریقہ دیا ہوئے ٹھیک ہے یہاں پہ file میں میں جاؤں گا project پہ جاؤں گا اور واپس اپنے transition والے folder میں آتا ہوں تو یہ دیکھیں primary pro transition version والے folder میں آتا ہوں ٹھیک ہے سب سے ہم prana project کوئی کھول لیتے ہیں فرض کریں vertical والا نہیں کھولنا فل ایچ ڈی والا کھولنا ٹھیک ہے فل ایچ ڈی والا میں نے open کر لیا اور یہاں پہ دیکھئے گا آپ انہوں نے الگ طریقے سے اپنی یہ transition ہر transition دی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ان کا project bar ہے جو وہاں پہ لکھا ہوئے lens zoom bounce flat flat warp glitch ہر چیز یہاں پہ انہوں نے دی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو میں icon view والا select کر لیتا ہوں کیونکہ ہمیشہ سے اچھی چیز بڑی چیز نظر آتی ہے یہاں پہ میں یہاں پہ کوئی lens zoom والے پہ click کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ساری کے ساری ہمارے sequences کھل گئے یہ آپ کو left جانا ہے zoom out جانا ہے جیسے بھی آپ کو جانا ہے ٹھیک ہے یہاں سے کوئی بھی double click کرتا ہوں تو میرا وہ project کھل جائے گا یہ دیکھیں اگر آپ کی ان کی آنکھیں بند ہیں تو میں ان کی آنکھیں کھول دیتا ہوں اور یہ دیکھیں جناب یہ project heavy ہے ٹھیک ہے اس لیے تھوڑا سا red red ہے تو اڑک اڑکے چل رہے ہیں لیکن یہاں پہ ایک چیز note کرنے والی ہے ٹھیک ہے کہ انہوں نے یہاں پہ مجھے nested sequence دیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ لوگ یہ copy کرو اوپر والی ساری چیزیں ctrl c ٹھیک ہے اس clip کو چھوڑ کے ٹھیک ہے ctrl c اپنے اس timeline میں چلے جو جہاں پہ آپ نے اس کو add کرنا ہے فرض کریں یہاں پہ ہم نے اس کو add کرنا ہے layer 2 پہ layer 2 میں نے select کیا layer 3 میں نے off کر دیا اور ctrl v paste کر دیا لیکن یہاں پہ ہم سے ایک غلطی ہوئی ہم نے تو audio بھی ساتھ لے کے آئے تھے تو یہاں پہ جب ہم نے audio paste کرنا تھا تو ہم نے جیسے video paste کرتے تھے layer 2,1,3,4 میں اسی طرح سے ہم نے audio بھی layer 2,3 اور 4 میں paste کرنا ہوتا ہے تو ctrl z press کروں گا آپ نے audio paste کرنا ہے layer 3 پہ یا 2 پہ کیونکہ layer 1 پہ تو ہماری یہ والی audio پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے audio کی layer 2 پہ ہمارا audio آ گیا اور video کی track 2 پہ آ گئے ہماری video ٹھیک ہے جو ہم نے paste کر دیا ہے یہاں پہ ہم نے اس کو on کر لیا 2 یہاں پہ 3 اور ہم کر دیں گے paste تو یہ نوٹ کریں آپ نے آپ کا audio اور video آ چکا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو اب select کریں گے اور دو ویڈیو کے بیچ میں جا کے اس کو ایسے adjust کریں گے اب play کر کے check کرتے ہیں لیکن اگر یہ play نہیں ہو رہا تو آپ لوگ کیا کریں اس کو 1.5 پہ رکھ دیں اس کو سب سے low resolution اس کی play کریں اور اس کو keyboard پہ enter کا button دوبائیں جب keyboard پہ enter کا button دوبائیں گے تو یہ red ہے جو وہ render ہو جائے گی چیز تو render ہونے کے بعد آپ کی چیز ہے جو وہ جلدی play ہوگی آسانی سے play ہوگی اور smooth play ہوگی تو آپ کو پھر check کرواتا ہوں render ہونے کے بعد اور اب ہم اس کو play کر کے check کرتے ہیں اب یہاں پہ آپ ایک چیز note کرنا ہے کہ ہم نے transition بھی add کی اور اس کے ساتھ ہم نے sound effect بھی add کیا تو آپ کو sound effect جو add کرنا ہے یہ دیکھیں وہ آپ کو پتا ہونا چاہے کہ آپ نے delete نہیں کر دینے ٹھیک ہے ہر چیز آپ کو دھیان میں ہونی چیز کہ آپ نے اپنے timeline میں کون کون سی چیز کہاں کہاں پہ add کی ہے تو دوبارہ سپ لے کر کے check کریں اب اسے ٹھیک ہو گیا اگر آپ کا یہ project زیادہ heavy ہو جاتا ہے تو آپ لوگ کیا کریں فالتو کی چیزی تھی ان کو بند کر دیں لیکن آپ project off نہیں کرنا چاہتے آپ لوگ صرف یہ والی sequences بند کرنا چاہتے تو آپ لوگ کیا کریں یہ جو right click ہے یہاں پہ جو آپ three dots نظر آرہے ہیں lines نظر آرہی ہیں یہاں پہ click کریں close panel کر دیں یہاں پہ بھی جائیں close panel کر دیں یہاں پہ بھی جائیں close panel کر دیں ٹھیک ہے لیکن project تو آپ کا یہاں پہ کھولا ہی ہے یہاں پہ آپ یہ project ہے اس والی بار میں بھی جا کے آپ کی جو فالتو چیز ہے اس کو کیا کریں close panel کر دیں ٹھیک ہے آپ صرف یہ day one والا project ہے آپ اس لئے کہتا ہوں ہر چیز کو نام دیا کریں اب یہاں day والا project مجھے پتا ہے یہ میرا اپنا project ہے اس لئے میں اس کو بند نہیں کروں گا واپس transition والے project پہ جاتا ہوں تو یہ دیکھیں light league والی میرے پاس transition پڑی ہے camera glitch scratch wall wall flat جو بھی چیز آپ یہاں پہ add کرنی ہے فرض کریں flat rgb transition میں لے کر آتا تو میں اس کو double click کروں گا یہ دیکھیں میرے پاس کتنی ساری transitions کھل چکی ہیں آپ کو جیسے پتہ ہے صرف اگر آپ نے کوئی ایک sequence لے کے آنا ہے تو پڑھ لیں ہر چیز دیکھیں کتنی professionally انہوں نے ہر ایک transition کو ایک الگ نام دیا ہو ہے اگر یہ نام نہ دیا ہوتا تو آپ کو پتہ لے آتا ہوں ٹھیک ہے کلک کر لیتا ہوں اس کو ڈبل کلک کرتا ہوں تو میرے پاس اس کی timeline open ہو جاتی ہے میں اپنی ان دونوں transition کو اوپر سے select کرتا ہوں layers کو copy کرتا ہوں اور آج کے paste کر دوں گا اپنی اس جگہ پہ یہاں پہ layer 5 layer 2 off کر دوں گا اور control V یہاں سے میں zoom کرتا ہوں timeline کو select کرتا ہوں اپنی transition کو اور رکھ دیتا ہوں دو clips کے درمیان میں اور اب play کر کے چیک کریں یہ دیکھیں اگر آپ کی ویڈیو smoothly play نہیں ہو رہی تو keyboard پہ enter کا button دوبائیں اور آپ کی جو timeline ہے یہ ہو جائے گی render render ہونے کے بعد smoothly play ہو کے دکھائے گی اور export ہونے میں بھی آپ کی help کرتی ہے export آسانی سے ہو جاتی ہے play کر کے چیک کریں تو یہ جو آپ 4-5 transitions add کر دکھائی ہیں یہ آپ کو تب تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ لوگ اپنے ہاتھ سے اس کو edit نہیں کرو گے تو جلدی سی جاؤ practice کرو اس پہ لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جب اس کو export کرنے لگیں گے ویڈیو کو کیونکہ ابھی تک آپ نے اس پہ لائن تھی ٹھیک ہے آپ نے اس پہ آ جانا ہے آپ کا transition والا project ہے آپ نے یہاں پہ کلک کر لینا ہے اس کو file پہ جائیں اور پھر آپ کر دیں close project یہ سے save کر لیں اور پھر آپ کے پاس رہ چکا ہے آپ کا project جس پہ آپ نے کام کی ابھی تو میں کیا کروں گا select کروں گا سب سے پہلے جس حصے کو میں export کرنے export کرنے کے لئے بلکل شروع میں میں جاؤں گا i press کروں گا ٹھیک ہے یہ select mark in ہو چکا ہے اور end پہ جا کے میں اس کو کر دوں گا press oh یہ in and out ہم نے selection دے دی کہ software کو بتا یا ہم نے یہاں سے لے کے یہاں تک export ہون ہے ہر یہ ہم نے selection دی selection دینے کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی چیز red تو نہیں اگر red ہے اگر فرض کرے کچھ اس طرح سے red ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے enter کا button دبا کے render کر لینا ٹھیک ہے تک کہ جب آپ export کر رہے ہوں تو problem نہ کرے hair آپ نے یہاں پہ آخری frame پہ آکھ اپنی bar کو رکھنا ہے اور پھر file میں جا کے export میں جا کے media میں جا کے آپ نے اس کا وحی format رکھنا ہے جو آپ کو میں بتایا ہے H.264 اور preset آپ کو میں بتایا تھا کہ high quality رکھیں یہ زیادہ بہتر ہے اگر آپ high quality 1080p HD نہیں رکھنا چاہتے تو آپ یہاں سے match source high bit rate بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ ی چیز ہے بس تھوڑی سی آپ کی mbiz گرا دیتا ہے لیکن آپ کی ویڈیو quality کرنا ہے اپنے laptop کو off کرنا ہے اپنے laptop یا computer کو off کرنا ہے 5 minute break دینا ہے اور پھر سے واپس آنا ہے اپنے project پہ چیک کرنا ہے کوئی بھی چیز ریڈ تو نہیں اگر ریڈ ہے ٹائم لائن میں تو آپ انٹر کا بٹن دبائیں اس کو سب سے جہاں مرضی جو کچھ مرضی کریں خیر یہاں پہ آپ کوئی نہیں سمجھ آئی تو جلدی سے جاؤ انہی چیزوں پہ practice کرو جب تک practice نہیں کرو گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو جاؤ practice کرو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اس میں